دو مہینوں سے دیش میں کورونا وائرس کے پرادور بھاو کو روکنے کے لیے لاؤگ ڈاؤن شروع ہے اس لاؤگ ڈاؤن میں دیش کے بیوید بھاگوں میں ہزاروں لوگ پھسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پروانگی لے کر اپنے گاؤں جانے کیا نرنے سرکار نے لینے کے بعد یہ لوگ اپنے گاؤں جانے اُس سکھ ہے مجلس تیہاد المسلمین کے زلہ ادھکش ایڈوکیٹ شفیق بھاو کے نترات میں آج بیڑ شہر سے بارہ جھارکھنڈ کے نیوازیوں کو ان کے راجے ان کے گاؤں کو روانہ کیا گیا ایڈوکیٹ شفیق بھاو نے ہری جھنڈی بتا کر انہیں روانہ کیا اس اوسر پر فائن کولرز کے مالک عبدالقادیر اور حاجی اسرار سیف علی عرف لالو بھائیہ آدھی اپسٹت تھے پلحال پورے دیش میں لاؤگ ڈاؤن شروع ہے اور اس لاؤگ ڈاؤن کے چلتے دیش کے پورے ریاستوں میں کئی لوگ اٹکے ہوئے ہیں مزدور اٹکے ہوئے ہیں ان فسے ہوئے ہیں ان فسے ہوئے لوگوں کو مزدوروں کو اپنے اپنے گاؤں پہنچانے کا کام کئی سنستہ ہے کئی لوگ کر رہے ہیں یہاں پر بیڑ میں بھی اس طرح کا کام شروع ہے ہمارے ساتھ مجلس ہتیاد المسلمین کے زیلہ صدر ایڈوکیٹ شفیق بھاو موجود ہیں جو اس طرح کے کام بڑھ چرکر آگے بڑھ کر کر رہے ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج جو لوگ یہ جا رہے ہیں ہمارے سامنے جو بس کھڑی ہوئی ہے یہ لوگ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں ان کے لئے کیا کوشش ہوئے ہیں وہ آپ کا استقبال ہے اس بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کیا آئیے اسلام علیکم جاہین سب سے پہلے سرکار اسپریس کے ہمارے سراج سر اور ریحان صاحب کا میں شکریہ آدھ کرتا ہوں کہ آپ سے روبری ہونے کا موقع دیا پورے دیش میں صبح میں اور جلے میں لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن کے چلتے سبھی سٹوڈنٹ ہے مزدور ہے اور بہت سے لوگ الگ الگ پروگرام جو گئے تھے وہ الگ الگ جگہوں پر فسے ہوئے تھے لیکن جب سرکار نے یہ سوچنا دی نردیج دیے کہ جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو اپنے اپنے گاؤں میں جانے کے لئے لیگل طریقے سے پاس نکال کر شاسن کے جیسے نیم ہے اس کا پالن کر کے اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے گھر جا سکتے اسی کے چلتے یہاں پر ہمارے دوست تالی جناب آسرار صاحب حاجی صاحب کے پاس جھارکن کے مزدور تھے بارہ مزدور تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں کس طریقے سے ان کو اپنے گھر بھیجا جائے ہم کلیکٹر آفیس گئے تحصیل گئے اور سب سے پہلے ان کا انہوں نے میڈیکل کیا ان کے لیگل پاس تیار کیے گئے اور پورے نیم اور آٹی کے ساتھ یہاں سے آج انہوں نے خود ان کا خرچہ کیا جبکہ شاسن بھی ٹرین سے یہاں پر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے بس سے بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مزدوروں کی اپنے گھاؤں کی طرف جانی کی اوڑ دیکھتے ہوئے حاجی صاحب نے یہاں پر خود کے کرچے سے یہاں پر ٹیمپو کیا اور ان کو یہاں پر جھارکن بھیج رہے آج ہم دیکھ رہے کہ الگ الگ جگہ سٹوڈنٹ اور مزدور بہت زیادہ سنکھا میں فسے ہوئے ہمارے نیتا علی جناب بیریسٹر آسدودین اویشی صاحب کے ہدایت پر ہم یہ کام کر رہے ہم سب مجلس کے کارے کرتا مل کر یہ کام کر رہے اور بہت سارے سٹوڈنٹ کو بیڑ میں لانے کا جو الگ الگ جگہ پر فسے ہوئے لوگ ہیں ان کو بیڑ میں لانے کا اور بیڑ میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ جو دیش میں جہاں بھی جا سکتے جھارکند بیہار اتر پردیش مدی پردیش پونا بومبے احمد نگر جہاں کئی بھی ان کو جانا ہے تو ہم لیگل طریقے سے سب سے پہلے ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کر کے اور جو شاسن نے آن لائن کے پاسس یہاں پر کہہ ہے وہ پورے ہدایت کا پالن کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کو بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیدر آباد سے بھی کئی لوگ یہاں پر آئے ہمارے ہیدر آباد کے یمیلے پاشا قادری صاحب اور ہمارے دوست عریف محمد عریف صاحب انہوں نے کافی ہماری یہاں پر مدد کی جو ہیدر آباد میں فشی ہوئے لوگ تھے ان کو بھیجنے کام کیا اور سب سے بڑا کام مجھے لگتا مہاراستر میں خاصدار امتیاز جلیل صاحب اور پردیش کے کاریت دیکش آلی جناب ڈاکٹر گفار قادری صاحب ان کے نیترتوں میں ہمارے دوست آلی جناب رافے صاحب حاشم صاحب عمر بن حیدرہ صاحب اور امتیاز جلیل صاحب کی پوری ٹیم یہاں پر جو ہے تو آلگ آلگ جگوں پر فشی ہوئے لوگ کو بھیجنے کا کام کر رہی ہے اور انگباد سے کئی لوگ ایسے تھے جو بڑکے جو تھے وہاں جو فشی ہوئے تھے ان کو بھیجنے کا کام ہماری مدد کرنے کام ان لوگوں نے کیا اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی لوگ جاں فشی ہوئے وہ لیگل طریقے سے اپنے گھر آئے یا اپنے گھر جائے جو لوگ چھپے مارک سے چور مارک سے آ رہے ہیں ان سے میری گزاری سے کہ جب شاسن نے آپ کو سہولت دی ہے تو آپ پورا ٹریٹمنٹ کر کے آئے اور جو بیڑ میں آج بھی جو لوگ چھپے مارک سے آئے میں ان سے اعلان کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ باہر آئے اپنا میڈیکل کرے اور شاسن کو بتائے کہ ٹھیک ہے آپ آگئے اس کا مطلب آپ یہ نہیں کہ آپ دیج روئی ہے آپ غلط ہے ٹھیک ہے جو بھی ہوا لیکن آپ کھل کر سامنے آئے آپ کا ٹریٹمنٹ کرے اور جو لوگ لیگل طریقے سے بھی آئے وہ بھی اپنے وارڈ میں اپنے گاؤ میں سرپنچ گرام سے وک نگر سے وک جو بھی عادی کاری ہے تحصیل دار ان سے رابطہ کرے انہیں بتائے کہ ہم یہ یہ گاؤں سے فلا فلا گاؤں سے آئے ہیں اور ہم ٹریٹمنٹ کر کے آئے ہیں اور ہم جو کورنٹائن کے جو بھی آپ کے رولز اور ریگولیشن ہیں اسے فالو کرنے والے تو اس طریقے سے لیگل طریقے سے کئی بھی آئے اور کئی بھی جائے ایسی میں اپیل کرتا ہوں بہت اس طرح سے یہ بہارہ لوگ جھارکھنڈ جا رہے ہیں کیا اس سے پہلے بھی بیڑ سے آپ کے نیتروت میں لوگ بہار بھیجے گئے یا آپ کے ذریعے بھیجے گئے لوگ بہت سے لوگ یہاں سے ہم نے بھیجے ہیں اورنگاباد بھیجے ہیں احمد نگر بھیجے ہیں پونہ بھیجے ہیں ممبئی بھیجے ہیں اتر پردیش بھیجے ہیں بیہار بھیجے ہیں تو جو بھی لوگ اب اتر پردیش کے جتنے مزدور تھے تو ان کو تو شاسن کے محارفت ہم نے جو شاسن نے نردیش دیئے تھے کہ سمبندیت نزدیک کے پولیس ٹیشن میں ان کی انٹری کرائے اور تحصیل میں انٹری کرائے کلیکٹر آفیس میں انٹری کرائے تو ہم نے ان کی انٹری کرائے ان کے فارم بھرے ان کی لیگل جو ہے تو میڈیکل چیک اپ کیا اور ان کے فارم بھرنے کے بعد شاسن کے طرف سے بیڑ جیلا کے کلیکٹر صاحب کی طرف سے یہاں پر بسس آئے بسس کے مادیم سے ان کو اورنگباد پہنچایا اور اورنگباد سے ان کو ٹرین کے مادیم سے ان کے گھر پہنچایا ہم نے یہاں پر اکل کوئے سے بھی جو بچے آئے تھے ان کی بھی بہت کافی مجلس کے مادیم سے ہم نے وہاں پر بھی یہاں پر بھی مدد کی وہاں کا کام تو پورے وہاں کے مقامی لوگ نے کیا لیکن یہاں آنے کے بعد ہم نے ان کو جو بھی مدد کر سکتے تھے ہم نے کی اور ابھی بھی اپنے مزاہر علوم کے 76-77 بچے ہیں جو بیہار جانے والے ہم ان کو لیگل طریقے سے جو ہے ان کو بیہار بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں الگ الگ سٹیٹ میں جہاں پر بھی ہیں لوگ ہمارے بیڑ میں فسے ہوئے ان کو بھیجنے کا کام مجلس کے مادیم سے ہم سب مل کر یہاں پر کر رہے ہیں جس طرح یہ ابھی جھار کھنٹ جا رہے ہیں دو تین دن کا سفر ہے تو راستے میں چونکہ سب ہوتیل ڈھابے سب بند رہنے والے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا کیا ویوستہ ہے کیا انتظام ہے ابھی ہمارے حاجی صاحب علی جناب آسرار صاحب نے میں ان کو بات کیا تو انہوں نے پورا یہاں پر انتظام کر کے جو بھی ہے یعنی جو خراب فوڈ نہیں ہو سکتا ایسا فوڈ ان کے ساتھ دیا پانی ان کے ساتھ دیا اور راستے میں بھی کافی اللہ کے بندے جو ہے تو لوگ انجیوز جو ہے تو مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پر دو یا تین دن کا جو سفر ہے اس حساب سے ان کا پورا انتظام کر کے یہاں پر ان کو بھیج رہے ہیں